مکھنڈی حلوہ ایک سے دو پانی میں واش کر کے تقریباً ایک گھنٹے تک بھگو کے رکھ دے جیسے ہی ایک گھنٹہ گزر جاتا ہے تو بنانا شروع کرتے ہیں دیکھو ایک گھنٹہ گزر گیا ہے اس طرح ہو گیا ہے دیکھ لیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف چولے پہ پین چڑھا دیا ہے اوئل اس میں تقریباً ایک کپ سوجی ہو تو ایک کپ بھی اوئل جائے گا کیونکہ اس سوجی میں اوئل زیادہ یوز ہوتا ہے چار سے پانچ حدد علاچی اس کو چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے براؤن کر لیں ایک کپ چینی وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں چینی، گھی، سوجی ایک وال کونٹیٹی میں ہونا چاہیے اس کو بھی سیلولی سیلولی براؤن کریں بلکل میٹ ہو جائیں آپ کو تو پتہ ہے جب چینی کو ہم میٹ کرتے ہیں تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے جن جن لوگوں کو مکھنڈی کا علوہ پسند ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں لازمی بتانا آپ لوگوں کے لیے میں اتنا محنت کر رہی ہوں جیسی ہی میٹ ہوتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں دیکھو لائٹ براؤن ہو گیا ہے ہمیں تھوڑا ڈارک براؤن کرنا ہے آنچ اس کا میڈیم is low رکھنا ہے تیز آنچ میں یہ چینی جل جائیں گے اور کڑوا ہو جائے گا کوئی ذائقہ نہیں ہوگا جیسی ڈارک براؤن ہو گیا تو پانی سمیت سوچی اس میں ایٹ کر دیں اس ملائے رہے اور اس کو اس طرح سے ہلا ہلا کے پکائیں اگر آپ ایک بار محنت کریں گے پیار سے بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جو بھی کھائے گا آپ کو یاد کرے گا اور آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے کہ میں نے کس طرح بنایا اور کتنا خوش ذائقہ بنایا ہے اس طرح اسطہ اسطہ ہلاتے جائیں تو اس کا کلر تو ابھی تک لائٹ ہے سمجھوک اچھا ہے جب پک جائے گا تو ڈارک براؤن ہو جائے گا جیسے ہی پندرس سے بیس منٹ تک میں نے اس کو بھون لیا ہے تو تین سے چار قدر کجور اسے میں نے گرم پانی میں بھگو دیا تھا اسے لمبے لمبے کٹ کے وہ بھی اٹ کر دیا کچھ لوگ اس میں نمی ہوتی ہے تو سوفٹ ہوتا ہے تو ویسے استعمال کرتے ہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو میں تقریباً اس سے ایکسٹرا پڑنا ہوں گی پکاؤں گی تو اس کا جو ذائقہ ہے اور بھی دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ جب بھی ایسا ٹرائے کریں گے تو اپنی دعاوں میں یاد کریں گے جب یہ اچھی طرح سے پک جائے گا تو اس کی نشانی ہے تو یہ بلکل ہی پین پہ نہیں چپکے گا یہ بلکل ہی الگ ہو جائے گا دیکھیں کس طرح الگ ہو رہا ہے بلکل ہی ایک جان ہو گیا ہے ایک سے دو چمچ کوکنٹ پاورڈر وہ اس میں ایٹ کر دیں اور جتنے بھی خشک میوہ جاتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایٹ کر دیں کیونکہ اس کی دان ہے خشک میوہ جتنا گھر ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے جتنا آپ خشک میوہ ایٹ کرو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے آپ جتنا چاہیں اتنا اس پہ ایٹ کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور ریسپی پسند آئے تو کمیٹ باکس میں لازمی بتانا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک سسکرائب کمنٹس لازمی کرنا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ